یہ دو کھنکھار چوڑے لوگ کی دو الگ الگ کہانیاں ہیں جو ستر کے دشک میں سب سے مشہور تھی بھلے ہی سنچار ان دنوں اتنا زیادہ انت نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان بھیانہ گھٹنا کے بارے میں تیجی سے سنا ہوگا یہ خوفناک ماملے اتنے پرباوشالی تھے کہ انہیں دیش کے ہر کونے تک پہنچنے میں کچھ ہی مہینے لگے تو اپنی سیٹ بیلٹ باندلو اور سدہ بہار رومانچک اعتہاسک ہورر کی دول رولر کوسٹر سواری کا آنند لینے کے لیے تیار ہو جاؤ ہیلو دوستو میرا نم امن ہے میں آپ سبھی کے منپسند یوٹیوب چینل کہانی رنگمنچ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی اچھے اور سوست ہوں گے اسی طرح کی ویڈی دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ہاں بیل ایکن کو دوبانا مد بھولنا تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹی پیشنز ملتے رہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا بھیانک کسہ دوستو آج کا جو کسہ ہے یہ بیہار آرہ جھیلا کے ایک شہر کا کسہ ہے وہاں پر ایک فیاملی رہتی ہے جس میں ہس بین وائف اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام منوج ہے منوج سب انسپیکٹر ہے جو منوج ہے نا اس کی کافیت شادی کے لیے اس کے ماتا پیتا جو ہیں ٹرائی کر رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی کارن کوئی نہ کوئی گڑ بڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اب اس کی عمر بھی ہو رہی ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اس طوران کیا ہوتا ہے منوج کی جو پوسٹنگ ہے نا وہ پسچن چمپا رنگے ایک چھوٹے سے تھانے میں کی گئے جو کی نیپال کی سیما کے پاس تھا اس کا جو تھانا تھانا وہ جنگل جیسے ایریے میں تھا ایک بار منوج کے تھانے میں نا ایک ٹرائیولنگ سیلزمن آتا ہے وہ جو ٹرائیولنگ سیلزمن ہے نا کسی کام کے کارن اس کے تھانے میں آتا ہے وہ جو ٹرائیولنگ سیلزمن ہے ویسے تو اسی جگہ کا رہنے والا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کام کے سلسلے میں اس کو جادہ تر بہا رہنا پڑتا ہے دیرے دیرے اس سیلزمن کی جو دوستی ہے منوج سے ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ کلتا ہے کہ ابھی تک منوج کے شادی نہیں ہوئی تو وہ جو سیلزمن ہوتا ہے نا وہ منوج کے لیے ایک شادی کا پرپوزل لاتا ہے وہ جو لڑکی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا میرے ایک مریتک دوست کی بیٹی ہے لڑکی جو ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے جب یہ بات کی جانکاری کونسٹریول اور دوسرے ادھیکاریوں کو پتہ چلتی ہے نا تو سب لوگ منوج کو یہی اڈوائز دیتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا وشواس کے لائک نہیں ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ساری بوری بوری باتیں سنی ہوئی ہیں لیکن ہاں یہ جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے نا اس لڑکی کے بارے میں ہم نے بھی بہت افوائے سنی ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے نا دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے اب منوج کی دلچسپی اس لڑکی میں آ جاتی ہے تو منوج نا اس سیلسمن کو بولتا ہے ٹھیک ہے میں لڑکی دیکھنے تمہارے گھر آنگا تو سیلسمن بولتا ہے ٹھیک ہے رات کے وقت تم ایسا کرو کھانے پر آ جاؤ اور لڑکی کو بھی دیکھ لینا بات کے وقت جاتا ہے اور کھانا کھانے بیٹھتا ہے کھاتے کھاتے یہ صرف لڑکی کی ایک جھلک دیکھتا ہے اور اس کو لڑکی اتنی خوبصورت لگتی ہے نا کہ یہ شادی کے لیے ہاں بول دیتا ہے جب اس کے ممی ڈاڑی کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو اس کے ممی ڈاڑی بولتا ہے کہ ہم کو لڑکی کے ماں باپ کا پتا نہیں ہے آگے پیچھے کون ہے کچھ پتا نہیں ہے ہم یہ شادی نہیں کریں گے لیکن مانوز کو لڑکی بہت زیادہ پسند آتی ہے تو اس کے ممی ڈاڑی اب کیا کرتے ہیں شادی فکس کر دیتے ہیں شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے ایک بار کیا ہوتا ہے مانوز اپنے ہی دوست کے گھر پر رات کے وقت جاتا ہے جب مانوز اس کے گھر پر جاتا ہے اور دروازہ نا کرتا ہے تو یہی لڑکی جس سے مانوز کی شادی فکس ہوئی ہے یہ لڑکی دروازہ کھولتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس وقت تو گھر میں کوئی نہیں ہے آپ گھر پر بیٹھئے اور تھوڑا ویٹ کیجئے مانوز ویٹ کرتا ہے مانوز دیرے دیرے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو لڑکی ہے نا بہت ہی کم بات کرتی ہے جتنا سوال پوچھا گیا اتنی ہی بس بات کرتی ہے زیادہ آگے یہ انٹرسٹی نہیں دکھاری بات کرنے میں لیکن بات کرتے کرتے نا اس کی جو آواز ہے وہ عجیب سی کافری ہے مانوز پھر بھی کوشش کرتا کہ میں اس سے بات کروں بات کروں لیکن یہ جو لڑکی ہے زیادہ اس کو اگنوری کری ہے تو اب منوز بولتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جاتا ہوں تو وہ لڑکی بولتا ہے نہیں تھوڑا ٹائم آپ اور رکھو اور ویٹ کرو یہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے تو منوز بولتا ہے ٹھیک ہے منوز پھر سے ٹرائ کرتے ہیں اس لڑکی سے بات کرنے کی یہ جو لڑکی ہے جیادہ پھر سے نئی ریپلائی کر رہی ہے بس چپ چاپی اس کے پاس بیٹھی ہے تو منوز کو بہت انیزی فیل ہوتا ہے تو منوز بولتا ہے ٹھیک ہے میں بعد میں آ جانگا ابھی میں نکلتا ہوں تو یہ لڑکی بولتا ہے ٹھیک ہے اب منوز گھر کے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں تو جیپ کی چاپی جو ہے گھر کے اندر ہی بھول گیا تو منوز اس لڑکی کو آواز دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں جیپ کی چاپی گھر کے اندر بھول گیا ہوں وہ جو کھڑکی کے پاس ٹیول پڑا ہے اس ٹیول کے پاس میری جیپ کی چاپی ہے وہ چاپی مجھے دے دو تو لڑکی اشارہ کر کے بولتی ہے کہ وہ والی چاپی بولی ہاں وہ والی چاپی تو وہ جو لڑکی ہے اپنا کھڑکی کے پاس ہی کھڑی ہے اور اپنا لمبا ہاتھ کرتی ہے مطلب نورمل انسان کا اتنا ہاتھ لمبا نہیں ہو سکتا بہت لمبا ہاتھ کرتی ہے اور چاپی پوچھتی ہے یہی چاپی چاہیے نا تو منوز یہ دیکھ کر ایک دم ڈر جاتا ہے حقہ بکہ رہ جاتا ہے اس کی تو ساسی اوپر نیچے ہو جاتی ہے وہ کچھ نہیں بولتا یہ جو لڑکی ہے نا اس کی طرف چاپی فیکتی ہے منوز فٹا فٹ جیپ چالو کرتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے منوز بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے منوز کو سمندھ میں نہیں آیا کہ ایسے کیسے ہو گیا دوستو آج کی جو دوسری کہانی ہے وہ ہی ماشل پردیش کی کہانی ہے وہاں پر نا ایک سنجے نام کا آدمی رہتا تھا سنجے جو تھا ایک سینک آفیسر تھا سنجے نا کچھ دن کے لیے چھٹی لے کر اپنے گاؤں میں آ ہی رہا ہوتا ہے اس وقت کیا تھا اتنا ٹریورنگ کے لیے جیدہ وہاں تو ہوتے نہیں تھے اس کو نا گھر آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے اس کی جو بس ہے اس کے گاؤں میں اس کو اتارتی ہے اب کیا ہوتا ہے اماوز کی رات ہوتی ہے پورا سنسان رستہ ہوتا ہے بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے سنجے دھیرے دھیرے آ رہا ہوتا ہے اور سنجے اپنے بہت سارے جادے اس گاؤں کی جو ہوتی ہیں ان سب کو یاد کرتے آ رہا ہے سنجے کی جو فیملی ہے ان کے گاؤں میں ایک ماتا کا مندیر ہے اس کی بہت سیوہ کرتی ہے اس کے جو بھی دادہ پڑھ دادہ تھے اس مندیر میں پوجا رہی تھے تو سنجیر اپنی ساری بچپن کی یادیں یاد کرتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ان کے گھر پر آتے تھے لوگ پوجا کرواتے تھے بہت ساری بری آتمایں سنجیر کی فیملی نے نکالی ہیں یہ ساری باتیں یاد کرتے کرتے وہ اپنے گھر میں آ ہی رہا ہوتا ہے تو رستے کے بیچو بیچو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے سنجیر فور سے ٹرن مارتا ہے تو اس کو نہ کسی آدمی کی آکرتی نظر آتی ہے اب اندھیرہ اتنا ہے اس کو دھیان سے سمجھ میں نہیں آتا سنجیر اپنی جیب سے لائٹر نکالتا ہے اور تھوڑا اپنا ہاتھ اوپر کر کے لائٹر کو آن کرتا ہے تاکہ اس کی روشنی سے اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ اس کے جو پیچھے چل رہا تھا کون تھا جب لائٹر کی روشنی تھوڑی فیلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بیس سال کی عورت کھڑی ہے تھوڑی ہی دوری پر کھڑی ہے اس عورت نے چمکلی لال کیلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے اس کے کالے کھلے بال ہیں تو اس عورت کو پوچھتا ہے آپ ٹھیک ہو آپ کو کوئی مدد کی جرورت چاہیے کیا وہ عورت کچھ ریپلائی نہیں کرتی سنجیر پھر سے پوچھتا ہے آپ ٹھیک ہو آپ کو کوئی مدد چاہیے کیا وہ عورت پھر سے ریپلائی نہیں کرتی سنجیر کو یہ سب بڑا عجیب لگتا ہے سنجے من میں سوچتا ہے کہ یہ میرے گاؤں کی تو ہے نہیں ہے نہ ہی کوئی آس پاس کے گاؤں کی ہے کیونکہ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں سب لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں اور یہ لوگ بھی لوگوں کے گھروں میں پوچھا پات کرنے جاتے ہیں اگر یہ آس پاس کے گاؤں کی ہوتی جب میرے گاؤں کی ہوتی تم اس کو جرور پہچار لیتا یہ عجیب سار بھیہیب کر رہی ہے یہ کچھ بات بھی نہیں کر رہی ہے تو ہے تو یہ ہے کون اب نا اچانک سے سنجے کی نظر اس کے پیروں پر پڑتی ہے اور سنجے دیکھتا ہے کہ اس عورت کے دونوں پیر جو ہے نا وہ اُلٹے ہیں سنجے یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ پکا ایک ڈائن ہے سنجے نا من ہی من میں پراتنا کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے جیسے جیسے سنجے اب پراتنا کرتا جا رہا ہے نا وہ جو ڈائن ہے نا عجیب سا وہ چلاتی ہے اور دھوئے کی طرح اس کے نظروں کے آگے سے فٹا فٹ گائب ہو جاتی ہے سنجے فٹا فٹ اپنے گھر میں آتا ہے اور گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس دن کے بعد سنجے کے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی تو دوستو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بھوت پریت اور راکشس ہے نا یہ اتنے ہی واسطویق ہے جتنے کی ہم تو آپ وشواستیوں کو تھوڑی دیر اور موج مستی کرنے دیجئے کیونکہ جلد ہی وہ جو دوسرے ایام میں چھپے ہوئے تھے وہ ہماری دنیا میں سب کے سامنے آنے والے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے اور ایک بھیانر قسطے کے ساتھ تب تب کے لئے شالم شانتی اور سلام